اسلام علیکم فرینڈز پہلے نمبر پر یہ پی پاک کارڈ شو ہو رہا ہے جو کہ میں بالکل بھی آرڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے نہ تو انٹرنیشنل پیمرز ہوتی ہیں نہ ہے اس کا خاص بینیفٹ ہے دوسرے نمبر پر یہ جو ڈیبیٹ کارڈ شو ہو رہا ہے یہ ماسٹر کارڈ ہے یہ میں یہاں سے آرڈ کرنا چاہوں گا تو آپ اپنی مرضی سے کارڈ کے اوپر نام بھی چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پر اپنا نام تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں فیضان یہ فیضان افضل کی بجائے میں نے یہاں پر فیضان شیخ لکھ دیا ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر آرڈر ڈیبیٹ کارڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آرڈر ڈیبیٹ کارڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ مزید آپ سے کیا انفرمیشن پوچھ رہا ہے یہاں پر آپ کے لوکیشن سیلیکٹ کرنے کو کہہ رہا ہے تو میں نے اپنی جو لوکیشن ہے وہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہائٹ کر دیا ہے اور نیچے ہمیں ایڈریس انٹر کرنا ہے تو میں یہاں پر ایڈریس اور لوکیشن یہ سب کچھ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آگے پر سیڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دوستو میں نے یہاں پر اپنی لوکیشن سے لیک gonna لیا ہے اور اپنا ایڈریس بغیرہ لکھ لیا ہے اب میں یہاں سے نیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دوستو نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ میرے سنے سااری کی ساری details کنفرم کر رہا ہے کارٹ کی فیس کو یہاں پر شو کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے نیچے ایک اگریمنٹ لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے یہاں پر میرا ایڈریس میرا سیٹی اور میرا ایمیل آئیڈی یہ سارا کچھ منشن ہے تو جیسی میں اس کو کنفرم کے اوپر کلک کروں گا تو میرا جو کارٹ ہے وہ آرڈر ہو جائے گا میں اس کو کنفرم کے اوپر کلک کرتا ہوں تو کنفرم کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ میرے سے ایک تو فور ڈیجٹ کا میرا پن کوڈ مانگ رہا ہے اور دوسرا فائب ڈیجٹ کا اوٹل بھی مانگ رہا ہے جو کہ میرے موبائل نمبر پر سینٹ ہوگا تو میں دیکھتا ہوں مجھے یہ فائب ڈیجٹ کا اوٹل پر ریسیب ہوتا ہے وہ بھی میں یہاں پر انٹر کروں گا اس کے بعد میں نیکسٹ پر کلک کروں گا تو میرا جو کارٹ ہے وہ آرڈر ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں مجھے یہ میسیج ریسیب ہو گیا ہے جس میں فائب ڈیجٹ کا کارٹ اورر کے لیے اوٹل بھی ہے تو یہ دونوں اوٹل بھی انٹر کرنے کے بعد میں نیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دوستو یہ دونوں میں نے نمبرز انٹر کر دیئے ہیں اس کے بعد یہ پروسیسنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھ لیں نوٹیفیکیشن آگیا ہے کنگراجولیشنز یور دیبیٹ کارٹ ہیز بین یور دیبیٹ کارٹ ریکویسٹ ہیز بین ریسیبڈ اس کا مطلب ہے کہ دیبیٹ کارٹ کی جو ریکویسٹ ہے وہ ان کے پاس ریسیب ہو گئی ہے اور میرے اکاؤنٹ سے پیسے بھی ڈیڈکٹ ہو گئے ہوں گے تو یہ چاندی دن کے اندر دیبیٹ کارٹ میرے ایڈریس کے اوپر ڈیلیور کر دیا جائے گا تو دوستو مجھے کارٹ روٹر کرتے ہوئے ان کی ایک چیز بہت اچھی لگی ہے انہوں نے بتایا تھا کہ 1000 روپیس جو ہے وہ کارٹ کی فیس ہے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ 1000 روپیس جو ہے وہ کارٹ کی فیس ریڈکٹ ہوگی اور اس کے اوپر 16 یا 17 بیسد یہ جو ہے وہ اپنا ٹیکس ریڈکٹ کریں گے تو یہ تقریباً مجھے کوئی 1200 کے قریب کارٹ پڑے گا لیکن جب میں نے ریڈکشن دیکھی تو وہ پورا 1000 ریڈکٹ ہوا تھا مطلب کہ جو کارٹ کی فیس ہے وہ 1000 سے بھی کم ہے اور ٹیکس ملانے کے بعد ٹوٹل اماؤنٹ انہوں نے جو ہے وہ 1000 ہم سے چارج کی ہے جو کہ ایک بہت ریزنیبل اماؤنٹ ہے ایک ماسٹر کارٹ کے لیے اس کے بعد دوستو کارٹ اوڈر کرنے کے بعد میں نے یہ سکرین شوٹ اپنی ایپ سے لیا ہے انہوں نے ایک پورا یہاں پر پروسس شو کر دیا ہے آرڈر ریسیو جو کہ 31 مہی 2023 کو آرڈر ریسیو ہوئے اور اس کے بعد آرڈر اپروو کر دیا گیا ہے یہاں پر گھڑ کا ایک آپشن لگ گیا ہے اس کے بعد میں یہ کارٹ پرنٹ ہوگا اور پرنٹ ہونے کے بعد ڈسپیچ ہوگا تو انہوں نے پورا ایک سیکوینس ہمیں دکھا دیا ہے کہ اس سیکوینس سے آپ کا جو کارٹ ہے اس کی اپلیکیشن پروسس کر دی جائے گی اور اس طرح سے آپ کا جو کارٹ ہے وہ آپ کے ایڈریس کے اوپر ڈسپیچ کر دیا جائے گا تو دوستو فائنلی کافی زیادہ ویٹ کے بعد مجھے زندگی کا یہ ماسٹر کارٹ ریسیو ہو گیا ہے بیسکلی جس ڈیٹ پر میں نے یہ ماسٹر کارٹ آرڈر کیا تھا اس کے اگزیکٹ ساتھویں دن میرا جو کارٹ ہے میرے گھر کے اوپر ڈیلیور ہوا بیسکلی جو کارٹ تھا اس کی پرنٹنگ انہوں نے بلکل نیکس رہی کر لی تھی اور ڈسپیچ بھی اسی ڈے پر انہوں نے کر دیا تھا لیکن کریئر بک کرنے کے بعد پانچ دن انہوں نے وہ کارٹ اپنے پاس ہولڈ پر رکھا پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ کارٹ ہولڈ پر رکھا اور اگزیکٹ چھٹے دن انہوں نے یہ کریئر کے حوالے کیا اور ساتھویں دن مجھے یہ ڈیلیور ہو گیا تو ڈیلیوری کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا اگزیکٹ مطلب ساتھویں دن انہوں نے ڈیلیوری کی اگر یہ چاہتے تو یہ دوسری یا تیسری دن بھی ڈیلیوری کروا سکتے تھے کیونکہ کارٹ کی پرنٹنگ اور کوڈیئر کی بکنگ انہوں نے کافی پہلے کر دی تھی لیکن انہوں نے ڈیلیوری کافی لیٹ کروا ہی اس کی دوستو یہ کارٹ دیکھنے میں بڑا پیارا ہے اس کی لکھ کافی اچھی ہے یہ ایک طرح سے ٹرانسلیوسنٹ سا کارٹ ہے اس کے اندر سے بیسیکلی آر پر نظر تو نہیں آتا ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ لگتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری فنگر یہاں سے تھوڑی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے تو دوستو یہ کارٹ ڈیلیور ہونے کے بعد مجھے تقریباً سیون ڈیز ہو گئے ہیں میں اس کارٹ کو یوز کر رہا ہوں اور اب میں آپ کو اس کارٹ کے ایکسپینینس کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو یہ زندگی کا ماسٹر کارٹ آرڈر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی بینک ہیں وہ انٹرنیشنل پیمیٹس کے اوپر ڈالر کا بہت ہائی ریٹ چارج کر رہے ہیں ان کے آلٹرنیٹیو میں سادہ پر اور نیا پر تھے جو کہ اچھا ڈالر کا ریٹ چارج کرتے تھے لیکن ریسنٹلی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ایف ایکس چارجز بہت زیادہ لگا دی ہیں تو اس وقت جو بینک پاکستان کے اندر سب سے اچھا ڈالر کا ریٹ چارج کر رہا ہے وہ جی ایس بینک ہی ہے اور وہ زندگی کا کارٹ ہی ہے جس پہ آپ کو بہت مناسب ڈالر کا ریٹ چارج ہو رہا ہے یہ تو اس کے کچھ اچھے فیچرز تھے اب اس کے کچھ بڑے فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اس کارٹ نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کیا ہے ڈالر کا ریٹ تو یہ لوگ نوڈ آوٹ اچھا دے رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اکثر اوقات ہی ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیکلائن ہو جاتی ہیں ایک پلیٹ فرم ایسا ہے جہاں پہ سادہ پہ نیا پہ دونوں سے پیمنٹ ہو جاتی ہے لیکن میں اس سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے کافی زیادہ دفعہ پیمنٹ کرنے کی ٹرائے کی لیکن ہر دفعہ میری پیمنٹ جو تھی وہ ڈیکلائن ہوئی اس کے علاوہ جو باقی کے پلیٹ فارم تھے ان کے اندر بھی سم ٹائم پیمنٹ ہو جاتی ہے اور سم ٹائم ڈیکلائن ہو جاتی ہے تو اس طرح کے کافی زیادہ ڈیشوز ہیں اور مجھے تقریباً پانچ چھے دن لگاتار ڈیلی ہیلپ لائن پر ان کی ایک کال کرنی پڑی ڈیلی ان کا کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ہوتا تھا جس کو حل کروانے کے لیے بار بار مجھے ان کو کمپلین کروانی پڑی اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں نے ایک ٹرانزیکشن کی تو اس کی میرے سے ڈبل ڈیڈکشن ہو گئی تو ڈبل ڈیڈکشن ہبھی اس کا بھی میں نے ڈسپیوٹ لوگ کروایا اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپ کو ٹرانزیکشن اس کی ڈیٹیلز وہاں پر سیو کر کے ڈکھ لی اور جب بھی پیمنٹ کرنی ہوتی تھی میں انہی ڈیٹیلز اسی والے کارڈ کو مطلب سیلیک کر کے پیمنٹ کے اوپر کلیک کرتا تھا اور ہر دفعہ میری پیمنٹ ڈکلائن ہو جاتی تھی لیکن میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ میں نے جب وہاں سے اپنے کارڈ کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا وہاں سے میں نے اپنا کارڈ جب ڈیلیٹ کر دیا اور ہر دفعہ پیمنٹ کرتے ہوئے جب میں دوبارہ سے ساری کارڈ کے ڈیٹیلز انٹر کرتا تھا اس وقت پیمنٹ سکسسفل ہی ہو جاتی تھی لیکن اگر میں اس کارڈ کو سیو کر کے رکھتا تھا تب اس سے پیمنٹ میری ہمیشہ ڈکلائن ہوتی تھی پتہ نہیں یہ شاید انہوں نے کوئی سیکیورٹی ڈیزن یہاں پر جنرےٹ کی ہوئی ہے یا کیا وجہ ہے کہ جب کارڈ جب بھی کارڈ کو ہم سیو کرتے ہیں پلیٹ فارم میں اس وقت یہ پیمنٹ کو ڈکلائن کر دیتا ہے دوسرا دوستو زندگی کی اپ کے اندر ایک option آتا ہے اس کی لیمٹ سٹ کرنے کا وہ لیمٹس والا option بھی مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آتا اس کو میں نے اگزیکٹ دو لاکھ کے اوپر سٹ کیا ہوا تھا اس کے باوجود مجھے اکثر ایرر آ رہا تھا کہ آپ کی جو لیمٹ ہے وہ ایک سیڈ ہوگی میں نے ایک لاکھ پر بھی اس کو سٹ کر کے دیکھا تب بھی یہ ایرر آ رہا تھا اور زیرو پر سٹ کرنے پر تو ایرر آ ہی رہا تھا تو ان کی جو لیمٹس ہیں وہ بھی کارڈ کے ساتھ کوئی اگزیکٹلی میچ نہیں کرتی پتہ نہیں سنکرونائز انہوں نے ٹھیک طریقے سے نہیں کی ہوئی اب اتنی بڑائیاں کرنے کے بعد کچھ اچھی چیزوں کی بھی بات کر لیتے ہیں بیسیکلی زندگی والے فیول کے اوپر کچھ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں 10% کا off دے رہے ہیں اور میکسیمم جو کیا ہے وہ 500 روپیز ہے یعنی کہ اگر آپ 5,000 کا پر ٹول لیلواتے ہیں تو آپ کو 500 روپیز کا کیش پیک ملے گا اور جو کیش پیک ہے وہ نیکسٹ منت میں فسٹ ڈیٹ کو ایڈ کر دیا جائے گا تو یہ لیمٹس ٹائم آفر ہے ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس وقت یہ آفر ویلیڈ نہ ہو اور فیل وقت زندگی کا جو ماسٹر کارڈ ہے یہ جو فیزیکل کارڈ ہے اس کے اوپر دراز کے اوپر بھی 25% تک off ہے لیکن اس کا بھی جو کیپ ہے وہ 1000 روپیز ہے مطلب 1000 تک آپ maximum discount لے سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ 4000 روپے کی transaction کرتے ہیں کوئی 4000 روپے کا order place کرتے ہیں تو آپ کو وہ 3000 روپے پڑے گا آپ کو 25% اس کے اوپر off ملے گا لیکن اگر آپ 4000 سے کوئی بڑا order کرتے ہیں for example 5000, 6000 یا 10,000 تب بھی آپ کو maximum discount 1000 ہی ملے گا کیونکہ انہوں نے maximum جو کیپ ہے discount کا وہ 1000 رکھا ہوا ہے تو 4000 یا اس سے چھوٹے orders کے اوپر تو آپ اس کا 25% کا maximum benefit لے سکتے ہیں اس کے اوپر 1000 ہی آپ کو discount دیا جائے گا تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو زندگی ایپ کے بارے میں اس card کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے comment کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور میرے channel کے about کے اندر whatsapp number دیا ہے وہاں بھی contact کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے related میں کوئی اور ویڈیو بھی بناوں تو آپ وہ بھی مجھے اس ویڈیو کے نیچے comment کر کے بتا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ